اسلام علیکم جی میں ہم علیکلہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین ایک بہت ہی افسوسناک خبر جو کہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ پیشاور میں پولیس لائنز میں کی مسجد جو ہے وہاں پر نواز زہر کے وقت ایک دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے میں تقریباً فی الحال جو اطلاعات ہیں وہ سترہ کی قریب آ رہی ہیں جو اسپیٹل اور پولیس کی جانب سے بتائی جا رہی ہیں سترہ پولیس حرکار اور دیگر جو شہری ہیں ان سمیت جو ہے شہداء ہو چکے ہیں اور تقریباً سو سے اوپر لوگ جو ہیں وہ زخمی حالت میں اس وقت موجود ہیں اور اس وقت لیڈی ریڈنگ اسپتال پیشاور میں جو ہے کوہرام مچا ہوا ہے اور وہاں پر لوگ اعلانات کر رہے ہیں کہ بلڈ ڈونیشن چاہیئے کیونکہ جو زخمی ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور ان کے لئے بلڈ چاہیئے تو فوری طور پر سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا پیشاور کے لوگوں کیلئے کہ فوراں جا کر آپ لیڈی ریڈنگ اسپتال یا جو بھی آپ کے قریبی اسپتال ہے وہاں پر بلڈ ڈونیٹ کریں اور زخمیوں کی جان بچانے میں اپنا فرض ادا کریں آج زہر کے وقت جب یہ خبر آئی کہ پشاور میں جو ہے مسجد ہے پولیس لائنس کے اندر وہاں پر دھماکہ ہوا جو خودکوش حملہ آور تھا وہ مسجد کے اندر پہلی صف میں موجود تھا اور جیسے ہی نماز شروع ہوئی اور اس شخص نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا انتہائی سوستان کا واقعہ ہے اور دوسری جانب جو چیزیں ساری سامنے آتی ہیں اس کے مطابق اگر بات کریں تو اس کی جتنی مضمت کی جائے کام ہے پولیس لائنس میں وہاں پولیس حلکار بھی نماز پڑھ رہے تھے اور پولیس لائنس کے اندر یہ دھماکہ ہونا ایک بہت ہی شاکنگ خبر ہے کیونکہ اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے اور اس سیکیورٹی ہونے کے باوجود بھی اگر پولیس لائنس میں دھماکہ ہو رہا ہے تو یہ اتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے جسے کوئی حساب نہیں ہے آج جو کہ یو اے کی پریزیڈنٹ ہے وہ بھی واپس چلے گئے سیکیورٹی خطشات جو کہ آپ کے سامنے آ چکے کہ اس وقت جو سوابی میں بھی ایک دشتگرد ہمراہ ہوا ہے وہاں پر بھی اس وقت مقابلہ جاری ہے اور جب پشاور کی خبر آئی تو میں خود پرسنلی جب ان چیزوں کے پیچھے اس کو میں نے سرچ کیا تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے جو مسجد کی ایک سائیڈ تھی وہ پوری کی پوری مندم ہو جکی ہے تحال ابھی جب آپ میں ویڈیو سے بات کر رہا ہوں آپوں سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو ملبے کی نیچے دبے میں پاکستان آرمی نے اس پوری مسجد اور دیگر علاقے کے رسپونس بھی اس حال کا علاقہ ہے وہاں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور اس کی آپریشن جاری ہے اور سرچ آپریشن بھی کیا جاری ہے کہ اگر کوئی خود کچھ حملہ آور تھا اس کا کوئی سہولتکار یا کوئی ایسا ایلکار جو کہ اس کے ساتھ ملوث تھا اس کو فوری طور پر اگر وہ سرچ آپریشن کے دوران مشتبہ شخص جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان سے تحقیقات کی جا سکیں ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف یہ ایک سٹنٹ کے طور پر بھی کھیلا جا سکتا ہے کیونکہ اگر پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ اس وقت ایلکشن کی گیمہ گیمی ہے ایلکشن کی صورتحال سامنے آ رہی ہے تو ابھی کچھ دیر پہلے غریدہ فاروقی صاحبہ جو کہ اس وقت حکومت کی بہت کلوز جنرلیسٹین کی طرف سے خبر آئی کہ یہ جو دھماکہ ہے اس کو شاید اس لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے کہ ایلکشن کو روکا جا سکے یا ایلکشن کو مزید متوی کیا جا سکے یا نگران سیٹ اپ جو ہے اس کو مزید توسیح دی جا سکے تو یہ بھی ایک شوکنگ خبر ہے تو ناظرین اس وقت جو ہے ابھی تک کی اطرات کے مطابق تقریباً سترہ سے اور بیس کے قریب جو لوگ وہ شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً سو سے زیادہ زخمی ہیں اور اس دھماکے نے ہلا کے رکھ دیا ہے ایک دفعہ پھر سے پشاور کی سرزمین کو کہ اتنا بڑا دھماکہ اور وہ بھی نماز کے دوران ہونا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس وقت میں پشاور کی تمام جو لوگ ہیں تمام جو وہاں کے پڑھے لکھی عوام ہیں جو بھی کوئی بھی اس وقت میں ریوڈیو دیکھ رہا ہے فوری طور پر آپ وہاں پر جائیں اور ہسپیٹل کے اندر اپنا خون کتیات دیں اور جتنا ہو سکتا ہے خون کتیات دیں کیونکہ لوگوں کی جان بچائی جا سکے اور جتنی زیادہ لوگوں کی جان بچانے کوشش کریں گے اتنی کیسولٹیز کام ہوں گی گو کے جو فرس ٹائم جو میں نے دیکھا کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں اس طرح سے اور پولیس والوں کی اور دیگر جو لوگ ہیں ان کی اور اینی شاہدین کے بطابق یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ پہلی صاحب میں کھڑا تھا اور اس نے جا کے اندر آپ نے آپ کو بلاس کر دیا مسجد کا اندرونی حصہ آپ دیکھیں تو کس طرح سے ڈیمولش ہو چکا ہے اور ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے مزید جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی مجھ سے ویڈیو نہیں بن پا رہی لیکن پھر میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتاؤں کہ اس وقت جو سب سے بڑی اپیل ہے وہ فوراً بلڈ ڈونیشن کی ہے فوری طور پر جا کے اندر بلڈ ڈونیشن دے تاکہ آپ اپنے جو زخمی ہیں جو ہمارے بھائی زخمی ہیں جو لوگ زخمی ہیں ان کو فوری طور پر بچایا جا سکے اور ان کی زندگی کو بڑھایا جا سکے خیر زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن ہم اپنی کوشش پوری کر سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے رہیں اور بیل اکی ایکن کو بھی کلک کر دیں کیونکہ جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے پشاور دھماکی کے حوالے سے ایک ویلوگ انشاءاللہ کوششام کو بھی ملے گا تاکہ اس میں مزید جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہاں تک پہنچا دی جائیں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار